نمسکر دوستو آپ دیکھ رہے ہیں نیوز نشار میں ہوں آپ کے ساتھ آنو جیائن رہوگی کورونا سے نبٹنے کے لیے دیش میں آرمی آ چکی ہے لیکن اس کو لے کر بپکشنے سرکار کو گھیر ہے ساتھ ہی تمام لوگوں کے بیچ میں کوشن مارک ہے کہ آرمی کو اتنی دیر سے کیوں بلائے گیا کافی سامنے سے ایکسپرٹس کہہ رہے تھے کہ آرمی کو بلائے جائیں کیونکہ آرمی کی اپنی ایکسپرٹائز ہوتی ہے بہت جلدی سامنے میں ہسپرٹل بنا دیتے ہیں ان کے پاس ہر طرح کے ایکیپمنٹس ہیں ان کے پاس ڈاکٹرز ہیں پیرا میڈکل سٹاف ہیں تو ایسے میں آرم لوگوں کے ساتھ ساتھ وپکشنے بھی سرکار سے ایک کوشن کر رہا ہے کہ آرمی کیوں لیٹ آئی ہے اور لوگوں کو آرمی آئی ہے تو چمتکار کی امید ہو گئی ہے کیونکہ آرمی کے جس طرح کی پرکومنسز ہوتی ہے اس سے ان کو پتا ہے لوگوں کو کہ آرمی جہاں جہاں آتی ہے وہاں پہ ہر چیز کنٹرول ہو جاتی ہے چاہے وہ انٹرنل میٹل ہو یا آوٹر میٹل ہو تو چمتکار کی امید اب لوگ رکھ رہے ہیں اور ان تمام آتوں پر چرچہ کرنے کے لیے آج ہمار ساتھ فارم و میجر جنرل پی کے سہیگل سر ہیں سر آپ کا بہت بہت سواگت ہے نیوز نشانے سب سے پہلا کوشن جو آم لوگوں کے دماغ میں بھی ہے وپکش کی سرکار کو بھیر رہا ہے کہ آرمی کو اتنی دیر سے کیوں بلایا گیا ہے جب اتنے حالات خراب ہو گئے تھے تھوڑا سا اگر پہلے ڈیسیزن لے دیا جاتا تو کیا ایسا کیوں نہیں کر رہا سرکار نے مجھے نہیں لگتا کہ آرمی کرنے میں دیر ہوئی ہے یہ ڈیسیشن سرکار بڑے سوچ سمجھ کر لیتی ہے کیونکہ آرمی بہت بڑے پیمانے پر سٹیش رہے کم سے کم پچاس پتیشت آرمی جو ہے چینہ اور پاکستان بڑر پر ڈیپلوئیڈ ہے بڑے مشکل حالات ہیں وہاں سے کسی پکار سے کوئی ڈھیل نہیں نہیں جا سکتی ایسے میں بڑے سوچ سمجھ کر فیصل لینا تھا کہ آرمی کو ڈیپلوئیڈ کیا جائے ڈاکٹر فوسی جو ہے جو بائدن کے ایڈوائزر ہیں وہ صاف طور پر کہتے ہیں کہ ہندوستان کی فوج کو بلایا جائے ہم نے اپنی سویبوز کے مطابق کام کرنا ہے بڑے سوچ سمجھ کر آرمی کو بلایا ہے اور میرے کو لگتا ہے صحیح سمجھ پر آرمی آئی ہے اور آرمی جو ہے بڑے پیمانے پر سویل کی حق پرکار سے سائتہ کر رہی ہے سائتہ سر کا ماننا ہے کہ آرمی کو لانے میں بلکل دیر نہیں کی گئی ہے اور بھی چیزیں ہیں جن کو دیکھنا پڑتا ہے سرکار کے سامنے 50% آرمی جو ہے امگیشت ہے چائنا اور پاکستان کے بورڈر پر بہت ساری اور ڈیوٹیز ہیں آرمی کی اور بہت ہی ٹھیک سمیں پر آرمی کو لائے گیا ہے اور آپ کو بتاتے ہیں حال فیلال میں ہی یو ایس سے بقاعدہ ایک اس طرح سے ایک خبر سامنے آئی تھی کہ یو ایس نہیں کہہ رہا ہے انڈیا کو کہ اپنی آرمی کو لائے جائے تو سائیگر سر نے بولا ہے اس بارے میں کہ دیش اپنے ہیٹ میں کام کرتا ہے وہ ویسٹرن جو کنٹری زمد کی صلاح پر کام نہیں کر سکتا ہے سرکار کو پتا ہے کہ آرمی کی کہاں کتنی ضرورت ہے اور بہت ہی ٹھیک سمیں میں آرمی کو لائے گیا ہے سیلال سر کا ماننا ہے خود وہ آرمی پسنائل ہے تو ظاہر سی بات ہے سر جب بھی آرمی کسی بھی آتی ہے تو لوگوں کی من میں بہت امید دوڑتی ہے کیونکہ آرمی کے کام بہت ہی دسپلینڈ ہوتے ہیں فاسٹ ہوتے ہیں اور جہاں آرمی آتی ہے ہر چیز کلٹرول ہو جاتی ہے کورونا کو لے کر بھی جو جیسے ہی پتا چلا ہے کہ آرمی آ گئی ہے تو لگتا ہے لوگوں کو ایک چمتکار ہو جائے گا کیا کہیں گے سرہ آرمی، نیوی اور اے فاس نے مل جل کر ایک آپریشن کو جیت لانچ کیا ہے جس کے تحت بار فوٹنگ پر وہ سیول ایڈنسٹریشن کی ہر پرکار سے سہتہ کر رہے ہیں آرمی نے ترنت پانچ ہسپیٹل دے اسٹیبلش کیے دلی میں، ایمدابد میں، لکھناؤر میں، پٹنا میں اور ملانس میں اور پانچ سو میڈیکل آفیسرز، نرسینگ اسسٹنس، پیرامیڈکس وغیرہ اس کے اندر ڈیپلائی کیے ہیں ایپیکس لیبل پر ایک سیل بنائی گیا ہے جس کو ڈریکٹر جنرل رینگ کے آفیسر جو ہے اس سیل کو چلا رہے ہیں اور اس کی ڈریکٹ مانیٹرنگ جو ہے وہ وائس چیف و آب بشراف کر رہے ہیں اس کی بطولت کسی پرکار کی کوئی دیری نہیں ہے دیسویشن میکی تورنٹ سے ہوتی ہے سیل کی ایڈنسٹرین کی ہر پرکار سے سائتہ کی جاری ہے ان کو میڈیکل ایڈ دینے کے لیے ان کی لوجسٹک منیجمنٹ کے لیے اوکسیجن کو ایک جگہ سے دوسری جو رہا ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے اور ہر پرکار کی سائتہ کرنے کے لیے آرمی کا مددہ ہوتا ہے کہ آرمی کا مددہ ہوتا ہے کہ آرمی کے آجانے سے لوگوں کو صاف طور پر لگتا ہے کہ ابھی ستیبے صدار ہوگا جس سپیڈ پر کرونا پھیلا ہے مجھے پکا یقین ہے کہ آرمی کی بدد سے بہت فادہ ہوگا تو سہیکل سر کا ماننا ہے کہ بہت جلدی کام کرتی ہے 12-12 گھنٹے میں اسپتال بنا دیتی ہے اپنے سپیشلائز ڈاکٹرز ہیں پیرامیڈکل سٹاف ہیں پتا چلتا ہے کہ کیسے کنٹرول کیا جائے اور ساتھ ساتھ جس طرح سے آرمی نے اتتی جلدی ہسپیٹل بنا بھی دی ہیں سہیکل سر نے بتایا دلی میں وارانہ سی میں اور جگہ پر ہسپیٹل بند کر تیار بھی ہو گئے ہیں اپنے اپنے جو پرسنال ہے جو میڈیکل جو کیر سٹاف ہے جو ڈاکٹرز ہیں سارے تمام جو ہے سیوہ میں جڑ گئے ہیں تو اسی لئے لوگوں کو چواتکار کی امید ہوتی ہے آرمی کی اور آرمی نے چواتکار کر کے دکھایا بھی اتتی جلدی ہوسپیٹل بھی تیار کر دی ہیں جیسے کی سہیکل سربت آ رہے ہیں وارانہ سی میں تو سات سو بیٹ کا جو ہے ہوسپیٹل بند کر تیار ہو گیا ہے جو خبریں سامنے آ رہی ہیں سر اس سے پہلے بھی اگر ہم باگ کریں ہماری ہماری ہم نے دیکھا اس سے پہلے بھی کئی طرح کی گھٹنائیں ہوتی ہیں چاہے وہ بورڈر پر ہو آرمی چاہے انٹرنل کوئی پرابلم ہو ہم نے دیکھا ہے آرمی ہمیشہ تیار رہتی ہے کہ لوگوں کو کیسے سنکٹ سے نکالا جائے چاہے وہ بورڈر پر سنکٹ ہو چاہے وہ گھر کے اندر ہمارے دیش کے اندر سنکٹ ہو کچھ ایسے اگر آپ ہم کو بتائیں کہ جہاں آرمی نے بہتی امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے کرونا سے پہلے بھی آرمی آئی ہے اس کو بلایا گیا اور بہتی ایک امپورٹنٹ رول پلے کیا اور ہر چیز پر کنٹرول کر لیا گیا ہو جب سے ہندوستان ازاد ہوا ہے آرمی کی سائتہ کم سے کم کئی سو باری لی گئی ہے چاہے وہ مینمیڈ کلیمیٹیز ہو نیچرل کلیمیٹیز ہو فورسٹ فائز ہو لینڈ سلائٹز ہو کلاؤڈ برسٹ ہو یا دنگا فزاد ہو بڑے پیمانے پر کچھ ایزامپلز میرے سامنے ہیں جب اترہ کھنڈ میں کلاؤڈ برسٹ ہوا تو آرمی نے پندہ دن کے اندر ایک لاکھ لوگوں کو ایویکویٹ کیا ہیلیکاپٹرز کے بازوں سے یہ پوری دنیا میں سب سے بڑی ہیلیکاپٹر ایویکویشن تھی دنیا اس کو دیکھ کر دھگ رہی پھر جب کشمیر میں فلٹز آئے تو آرمی نے بہت بڑے پیمانے پر وہاں کام کیا اسی پر جب چنائی میں فلٹز آئے کیرلا میں فلٹز آئے اور سائیکلونز آئے اوڑیسا میں بیہر وغیرہ میں آرمی نے بہت بڑے پیمانے پر کام کیا جب جب کوئی نیچرل فائز ہوتی ہے جہاں تک کی بچے کوئے میں گر جاتے ہیں وہاں بھی سیویل ایڈمیسریشن ہاتھ اٹھا دیتی ہے اور آرمی کے سائطہ مانگتی ہے آرمی ہر سمیں ہر پتار سے دیش کی بندت کرتی ہے اور جیسے کہ میں نے کہا کئی سو باری آرمی کا استعمال کیا گیا ہے جب کوئیڈ کی فرسٹ میں ہوئی تو بہت بڑے پیمانے پر ہندوستانی جو ڈیسپورہ باقی دیشوں میں تھا ان کو واپس لینے کے لیے آرمی نیوی اور اے فوز ایک جھوٹ ہوکے لکھوں کی طرز میں واپس ہندوستانیوں کے لیے گیا ہے یوں ہی نہیں میں میں بن جاتا ہوں روز پہلے کیرن کا چھوڑ ڈھونے نکل جاتا ہوں دھوپ چھان دن رات کی پروہ کیے بینا پڑھتا جاتا ہوں تب کہیں اس امدہ انبھاو کو دنیا تک پہنچا پاتا ہوں یوں ہی نہیں میں رجنی کندھا بن جاتا ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ سال پہلے جب ہریانہ میں جات ایجوٹیشن ہوئی تو بہت بڑے پیمانے پر دھنگے فساد ہوئے ایک سٹھ ہزار ہریانہ پولیس اور پیرا میلٹری فورسز کے لوگ جڑے ہوئے تھے اس کے باوجود نیشنل ہائی وے کے اوپر پروپٹی جلائی گئی لوگوں کو لٹا گیا ہماری عورتوں نے اپنی ایلو سینس کھوئی اور دس دن تر یہ دنگے فساد چلتے رہے اور دلی کے جو میانگ کے نال ہے دلی کو پانی لیتی ہے اس کو بھی کٹ کیا گیا گیاروے دن سرکار نے آرمی کو مووو ہین کیا اور بارہ ہی گنٹے میں پوری ستیتی جو ہے بلکل بھال ہوئے اور ہر بڑے دنگے فساد تو سائینگل صار نے بہت سار اگزامپل دیا ہے چاہے بار ہو چاہے انٹرل دنگا ہو یا کوئی کوئی اور پروبلم ہو چاہے جو ہے آرمی جو ہے ہمیشہ نیچرل کلیمٹیز ہو ساری آرمی جو ہے ہمیشہ تیار رہتی ہے اترا کھلتا اگزامپل انہوں نے دیا یہ ہے ایک لاکھ لوگوں کو جو ہے ہلیکاپٹر کی مدد سے بچایا گیا اپنے اپنے ایک رکار تھا اس کے لبے کشمیر کے رل میں تو ہم دیکھتے ہی ہیں دیفینیٹی جب باہر آتی ہے تو آرمی جو پسنا ہے کشمیر میں تو ہم نے دیکھا ہے کس طرح سے ریسکی آپریشن آرمی کا چلتا ہے اور پوری کوشش رہتی ہے کہ ایک بھی آدمی کو مرنے نہیں دیا جائے کس طرح سے جوان اپنی جان پر کھیل جاتے ہیں اس طرح کی ویڈیوز تو ہم دیکھتے بھی رہتے ہیں اور سانسان سیگل سر نے ایکزامپل دیا ہریانہ کا سب کو ہی بتا ہے کہ اتنی بھیانکر ہاں پہ تباہی ہوئی تھی جب بورڈر جو ہے روڈا جو نیشنل ریگ روڈ ہے اس پر بری طرح سے جو ہے لوت پاٹ شروع ہو گئی تھی اور سر نے جو بتایا ہے کہ جو تراصدیز ہوئی ہوئی تھی اس سب کو پتا ہی ہے کیا کیا ہوا تھا اور جیسے ہی آرمی آئی کچھ ہی گھنٹوں میں سیچویشن کو کنٹرول کر لیا گیا تو ایک طرح سے میجک ہے چمتکار ہے آرمی کے پاس اور یہی کارن ہے کیونکہ ریزلٹ عام لوگ دیکھتے ہیں اس لئے امید نہیں بڑھ جاتی آرمی سے اور ہماری بھی پوری امید بن گئی ہے آرمی سے کیونکہ آرمی آ گئی ہے لگتا ہے کہ ہر چیز اب قائدے میں ہوگی ڈسپلن میں ہوگی اور آنے والے سمعے میں آرمی اور زیادہ ہاسپٹل بنائے گی جو مینجمنٹ ہوگا کورونا ٹریٹمنٹ کا مینجمنٹ اس میں بھی جو ہے آرمی اپنی پوری مدد کرے گی اور جو ہے آنے والے سامنے میں ہم کو پوری امید ہے کہ دیش میں حالات صدریں گے کیونکہ آرمی کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے لوگ جھٹ گئے ہیں سیوا کرنے کے لیے مدد دینے کے لیے اور ایز اینڈیویجوال ایز اینڈیو ایز 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 گروپ ہر کوئی آج مدد کے لیے اپنے ہاتھ بڑھا رہا ہے اور اب ان سب کے بھی جب آرمی سامنے آئی ہے تو ہمیں بھی امید بندی ہے کہ جلدی آنے والے سامنے میں آرمی کرتول کرے گی کورونا کا دوستو ہماری کوشش رہتی ہے نیوز نشا کے ذریعے آپ کو الگ لگ ٹاپک پر آپ سے چرچہ کی جائے ایکسپورٹ کے مادے ہم سے آپ کے بارے کو بتایا جائے چاہے وہ ٹاپک ہیلتھ کا ہو صدقشا کو ہماری ڈیفرینس کا ہماری سوشل مدے ہوں ہم سب ٹاپکس نیوز نشا کے منچ پر آپ سے چرچہ کرتے ہیں ایکسپورٹ کے مادے ہم سے اس لئے دیکھتے رہیے اس چالن کو بنے رہیے ہمارے ساتھ نیوز نشا کے ساتھ آدت ہر خبر کی اور آپ ہم سے جڑے رہنے کے لیے سبسکرائب کریں یوٹیوب پر فالو کریں ٹوٹر پر اور لائک کریں فیس بک پر اور زیادہ جانکاری کے لیے نیوز نشا کی ویب سائٹ پر جائیں آپ کو ٹائپ کرنا ہوگا صرف نیوز نشا